بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم ہدایت نوہ سبق نمبر چونتی شروع کر رہے ہیں اس سبق میں ہم منصوبات کی پہلی قسم مفہول مطلق سے متعلق پڑھیں گے آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے مفہول مطلق کی تعریف ذکر کریں گے مفہول مطلق وہ ایسا مزدر ہے جس سے پہلے فعل یا شب فعل حقیقتاً یا حکمن واقع ہو اور وہ مزدر اس فعل یا شب فعل کے معنی میں ہو جیسے ضرب تو ضربن مارا میں نے اچھی طرح مارنا تو یہ ضربن مزدر ہے اور اس سے پہلے فعل واقع ہے اور یہ مزدر اس فعل کے معنی میں ہے شرائط مفہول مطلق ہونے کیلئے دو شرائط ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ اس مزدر کے مفہول مطلق سے پہلے حقیقتاً یا حکمن فعل یا شب فعل واقع ہو یعنی حقیقتاً یا حکمن فعل یا شب فعل کا واقع ہونا یہ ضروری ہے چاہے حقیقتاً یا حکمن حقیقتاً کی مثال تو گزر گئی حکمن کی مثال جیسے ضربر رقاب ہیں تو اصل میں تب فضل ابو ضربر رقاب دوسری شرط یہ ہے کہ مفہول مطلق اس فعل مذکور کے معنی میں ہو جیسے ضربن یہ ضربہ کے معنی میں ہے اس کے بعد دو تین فوائد مصنف علی رحمہ ذکر کریں گے پہلا فائدہ یہ ہے کہ مفہول مطلق تین معنیوں کیلئے آتا ہے پہلا معنی تاقید کیلئے جیسے ضرب تو ضربن اور دوسرا معنی نو بیان کرنے کیلئے جیسے جلست تو جلست القاری یعنی میں قاری کی بیٹک کی طرح بیٹا اور تیسرا معنی عادت کیلئے جیسے جلست تو جلستن او جلستین او جلساتن کہ میں ایک مرتبہ بیٹا یا دو مرتبہ یا تین مرتبہ دوسرا فائدہ یہ ہے جس میں مصنف علی رحمہ بتائیں گے کہ مفہول مطلق کے فعل کو حضف کرنے کے مواقع تو مفہول مطلق کے فعل کو حضف کرنے کے دو مواقع ہیں پہلا موقع جب فعل کی حضفیت پر کوئی قرینہ موجود ہو جیسے خیر مقدم کوئی آنے والے مسافر کو آپ کہتے ہیں خیر مقدم تو اصل میں ہے قدم تا قدو من خیر مقدم تو یہ خیر مفہول مطلق واقع ہے قدم تا فعل محضوف کیلئے تو یہاں پر آنے والے کا آنا قرین حالیہ موجود ہے جس کی وجہ سے اس کے فعل کو حضف کیا گیا ہے مفہول مطلق کے فعل کو حضف کیا گیا ہے اور یہ حضف کرنا جوازن ہے اور ایک اور جگہ ہے جہاں پر مفہول مطلق کے فعل کو حضف کرنا وجوبن ہے وہ یہ ہے سماعن یعنی جہاں عرب سے ہم نے سنا ہو کہ اس جگہ پر وہ مفہول مطلق کے فعل کو حضف کرتے ہیں تو ہم بھی اس فعل کو حضف کریں گے اور یہ حضف کرنا وجوبن ہوگا جیسے کسی محسن کو کہا جاتا ہے شکرن عربی میں تو اصل میں ہوتا ہے شکرن کسی کو دعا دینے کیلئے کہا جاتا ہے سقین اے سقاک اللہ سقین اللہ تعالیٰ تجھے خوب سراب کر دے تو یہ آج کی سبق کا مختصر خلاصہ ہوا اب اس کے بعد عزیز طلبہ ہم آتے ہیں کتاب کی طرف تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے فاصل علم فول المطلق وہو مزدر بمعن فعل مذکور قبل ہو ویذکر لتاکیر کا ضرب تو ضرب لبیان نوعی نحو جلست جلسل تلقاری او لبیان العددی کا جلست جلستا او جلستین او جلسات وقد یکون من غیر لفظ الفعل المذکور نحو قادت جلوسا و انبت نباتا وقد یحظف فعله لقیام قرینة جوازا کقولك للقادم خیر مقدم اے قدمت قدوما خیر مقدم ووجوبا سماعا نحو سقيا و شکرا و حمدا و رعيا اے سقاک اللہ سقيا و شکرا اے و شکرتک شکرا و حمدتک حمدا و رعاک اللہ رعيا عزیز طلبہ مصنف علیہ الرحمہ اس فصل میں مفول مطلق کی بحث کو ذکر فرما رہے ہیں یاد رکھے بطور فائدہ کے کہ منصوبات میں اصل مفائل خمسہ ہے اور مفائل خمسہ میں پھر اصل جو ہے وہ مفول مطلق ہے اس لیے کہ اس مفول پر مفولیت کا اطلاق مطلقا ہو رہا ہے بخلاف دیگر مفائل کہ مثلا مفول بیہی ہے فیہے لہو ہے ماہو ہے تو ان پر بھی مفول ہونے کا اطلاق ہوتا ہے لیکن یہاں پر مفول ہونے کا اطلاق کسی قید کے ساتھ ہے یعنی بیہی فیہی لہو اور ماہو وغیرہ کی قید ہے مفول مطلق میں کسی قسم کی قید نہیں تھی تو یہ تمام مفائل میں اصل ہوا اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے مفول مطلق کی بحث فرمائی تو فرماتے وَهُوَ مَزْدَرٌ بَمَعْنَا فَيْلٍ مَذْكُورٍ قَبْلَهُ مفول مطلق وہ در حقیقت مزدر ہوتا ہے ایسا مزدر بیمانا فیعل جو فیل کے معنے میں ہو کون سے فیل ایسا فیل مذکور قبل ہو جس فیل کو اس مزدر سے پہلے ذکر کیا گیا ہو یعنی مفول مطلق وہ مزدر ہے جو اس فیل یا شب فیل کے معنے میں ہو جس فیل یا شب فیل کو اس مزدر سے پہلے ذکر کیا گیا ہو یہ ذکر کرنا یا حقیقتا ہوگا یا حکمن ہوگا حقیقتا یعنی لفظوں میں مذکور حکمن یعنی لفظوں میں مذکور نہ ہو لیکن قرینتا ہمیں معلوم ہو کہ یہاں پر فیل محضوف ہے وَيُسْكَرُوا لِتَّاقِیرِ اب یہاں سے مسننف علی رحمہ مفول مطلق کن کن معنیوں کیلئے آتا ہے ان کا ذکر فرمارے تو فرمارے ہوئے اس کا رولی تاقیدی مفول مطلق تاقید کیلئے کلام میں ذکر کیا جاتا ہے کلام میں تاقیدی معنی پیدا کرنے کیلئے مفول مطلق لائے جاتا ہے کہ ذورب تو ذوربن جیسے کہا جاتے ہیں ذورب تو ذوربن میں نے اس کو مارا سخت طریقے نوعی یا مفول مطلق جو ہے وہ نو بیان کرنے کیلئے آتا ہے جیسے جلست و جلست القاری میں بیٹا قاری کے بیٹنے کی حیعت کی طرح یعنی نوعیت بیان کرنے کیلئے کہ میری بیٹنی کی نوعات وہ قاری کی بیٹنی کی طرح تھی تو جلست و جلست القاری پڑھیں گے مولانا جیم کے کسر کے ساتھ اولی بیان العادد یا مفول مطلق عادد بیان کرنے کیلئے آتا ہے جیسے کہا جاتے ہیں جلست و جلستن میں ایک مرتبہ بیٹا جلستن فعلتن کا وزن جو ہے یہ عادد کیلئے ہے اور فعلتن کا وزن یہ نو کیلئے آتا ہے مولانا او جلستین یا دو مرتبہ بیٹا او جلستن یا کئی مرتبہ بیٹا یاد رکو عزیز طلبہ کہ مصنف علیہ رحمہ نے نو اور تاقید کی مثال پیش کرنے کیلئے ایک ایک مثال ذکر کی ہے ضرب تو ضربن جلستو جلست القاری جبکہ عادت کی مثال میں مصنف علیہ رحمہ نے تین مثالیں ذکر کیے جلستو جلستن او جلستین او جلستن تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ فرمارے مصنف علیہ رحمہ کہ جب مفول مطلق عادت کی بیان کیلئے ہو عادت کیلئے ہو تو اس صورت میں مفول مطلق واحد تسنیہ اور جمع آ سکتا ہے لیکن اگر کس کیلئے ہو تاقید کیلئے یا نو کیلئے ہو تو پھر اس صورت میں مفول مطلق کی آپ تسنیہ اور جمع نہیں بنا سکتے وَقَدْ يَكُونُ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ فَيْرِ لِلْمَزْكُورِ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ایک اور فائدہ بتلا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مفول مطلق سے پہلے فعل یا شب فعل مذکور ہوگا اور یہ مفول مطلق اس فعل یا شب فعل کے معنی میں ہونا ضروری ہے تو اب صرف معنی میں اشتراق فعل مذکور کے ساتھ ہونا یہ ضروری ہے چاہے دونوں کا مادہ ایک ہو یا الگ الگ ہو جیسے قَعَدْ تُ جُلُوسًا جَلُوسًا یہ مفول مطلق ہے میں بیٹا بیٹھنا میں بیٹا بیٹھنے میں بیٹا بیٹھنا تو اب جلوسًا یہ مفول مطلق ہے لیکن جلوسًا کا مادہ الگ قَعَدْ تُو کا مادہ الگ یہ اس کے بوجود میں مفول مطلق ہے اس لیے کہ دونوں کا معنی ایک ہے تو معنی میں اشتراق ضروری ہے وَأَمْ بَطَنَ بَطَنَ کبھی اس طرح ہوگا کہ مادہ ہی مختلف ہوگا مفول مطلق کا اپنے فعل مذکور کا کے ساتھ اور کبھی اس طرح ہوگا کہ مادہ تو ایک ہوگا لیکن باب کا اختلاف ہوگا جیسے اَمْ بَطَنَ بَطَنَ اُگَایا اس نے اُگانا تو نَبَطَنَ سَبْزَا اُگایا اس نے اب یہاں پر نَبَطَن یہ مجرد ہے اور اَمْ بَطَنَ یہ فعل متعدی ہے باب افعال دونوں کے باب مختلف ہے تو مادے کے اختلاف یا باب کا مختلف ہونا یہ مفول مطلق ہونے کے لئے مذر نہیں البتہ مانے میں اشتراک یہ ضروری ہے وَقَدْ يُحْزَفُ فِعَلُهُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ جوازن کبھی کبھی مفول مطلق کے فعل کو حضف کیا جاتے لِقِيامِ قَرِينَةٍ قرینے کی پائے جانے کی وجہ سے قرینہ چاہے وہ قرینہ مقالیہ ہو یا قرینہ حالیہ ہو کوئی بھی قرینہ ہو قرینے کی پائے جانے کی وجہ سے مفول مطلق کے فعل کو حضف کیا جاتا ہے جوازن یہ حضف کرنا ازروع جواز ہوگا کبھی بطور جواز کی حضف کریں گی کہ قولِ قَلِ القَارِم جیسے کہ آپ آنے والے مسافر سے کہتے ہیں خیر مقدم آپ کا آنا اچھا ہو باعثی برکت ہو خیر مقدم خیرینال آ تو اب یہاں پر خیر مقدم یہ خیر مفول مطلق ہے اصل میں عبارت تھی قَدِم تَ قُدُومًا خیرًا مقدم اصل میں عبارت کیا تھی بھئی قَدِم تَ قُدُومًا خیرًا مقدم اب یہاں پر اگر کوئی اعتراض کرے کہ خیرہ یہ قَدِم تَ کیلئے کیسے آپ مفول مطلق بناتے ہیں مفول مطلق کی تعریف تو ہم نے پڑھی کہ مفول مطلق وہ مزدر ہے جبکہ خیر یہ تو آخیر سے مخفف ہے اور یہ تو اس میں تفضیل ہے مزدر ہے یا نہیں اس کو آپ کیسے مفول مطلق بناتے ہیں تو اس کے دو جوابیں ایک جواب تو یہ ہے اس میں تفضیل جب مزاف ہو جائے تو اس میں مزافلے کا حکم آ جاتا ہے تو خیرہ مقدم یہ مقدم کی طرف اس کی اضافت ہوئی ہے اور مقدم مزدر میمی ہے لہذا مفول مطلق مزدر ہوا یہ مفول مطلق مزدر ہوا تو اب مزدر کا مفول مطلق بننا یہ درست ہے دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ خیر دراصل یہ صفت ہے موصوف محضوفہ کیلئے اے قدم تا قدو من خیرہ مقدم تو قدو من یہ موصوف خیرہ یہ اس کیلئے صفت ہے اور یہ موصوف صفت ملکن یہ مفول مطلق بن رہا ہے تو در حقیقت مفول مطلق قدو من بن رہا ہے تو خیرہ کو جو مفول مطلق بنایا باعتبارے موصوف محضوف کی کہا ہے نہ کی اس کو برائے راست وہ وجوبن سمعان اس کا عطف ہے جوازن پر یعنی کبھی کبھی مفول مطلق کے فعل کو حضف کیا جاتے وجوبن اور یہ وجوبی طور پر حضف کرنا سمعان ہے یعنی جہاں ہم نے عرب سے سنا ہو وہاں پر ہم مفول مطلق کے فعل کو وجوبن حضف کریں گے جہاں ہم نے نہیں سنا تو وہاں پر قرینہ کی پائے جانے کی وجہ سے جوازن تو حضف کر سکتے ہیں لیکن وجوبن نہیں جیسے سقین وشکرن وحمدن ورعین تو جب آپ کسی دعا دیتے ہیں تو آپ کہتے سقاک اللہ سقین اللہ تعالی تجھے خوب سے راب کر دے وشکرن کسی کا شکریہ ادا کرتے تو آپ کہتے شکرتو کا شکرن اور کسی کی تعریف کرتے تو آپ کہتے حمدتو کا حمدن ورعاک اللہ رعین یہ بھی دعای یہ کلمہ ہے تو اب آپ نے کسی کے دعا دینی ہو کسی کے تعریف کرنی ہو کسی کا شکریہ ادا کرنا ہو تو آپ یہ نہ کہیں کہ سقاک اللہ سقین یا شکرتو کا شکرن یا حمدتو کا حمدن یا رعاک اللہ رعین نہیں بلکہ آپ مطلقا کہیں گے سقین شکرن حمدن رعین اس لیے کہ ان مفعول مطلقوں کا فعل کو حضف کرنا یہ وجوبی ہے اور عرب سے ہم نے سنا ہے تو آج کے اس سبق کا خلاص ہی ہوا کہ مصنف علی رحمہ نے مفائل خمسہ میں سے پہلے مفعول مفعول مطلق کی تعریف ذکر کی اور اس کے بعد مفعول مطلق بننے کی دو شرائع ذکر ہوئے اور اس کے بعد مفعول مطلق سے متعلق دو فوائد ہم نے پڑھے کہ مفعول مطلق پہلا فیدہ یہ کہ مفعول مطلق تین معانیوں کے لئے آتا ہے اور دوسرا فیدہ ہے کہ مفعول مطلق کے فعل کو دو مواقع پر حضف کرنا یہ درست ہے ایک موقع پر حضف کرنا یہ بطور جواز کے ہیں اور ایک موقع پر حضف کرنا یہ بطور وجوب کے ہیں تو عزیز طلبہ کل میں انشاءاللہ آپ حضرات سے مفول مطلق کے تعریف اور اس کے فوائد سنوں گا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين